اور ایک مناہم ملیدن ہے جو آپ کی سائیکل تھی کم سے کم وہ مجھے تو بھیجوہ دیجئے آپ کو میں سائیکل کسی بھی جیمت پر نہیں بھیجوہوں گا عمر کا بھی تو کرنا ہے مجھے کہ من کے سکھ کا بھی قیدار بھی ہوتا ہے کہ من کا سکھ کیا ہوتا ہے میں کبل ایک ادھارن آپ کو چھوٹا سا دینا چاہوں گے اور سویر کے سکھ سے بھن ہوتا ہے اگر دو مطر بہت دنوں کے بعد ملیں تو ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں گلے لگا کے جو سکھ ملتا ہے اس کو ہم من کا سکھ کہہ دیں میں گھرنا چھوٹی سی سنانا چاہتا ہوں میں ایوہ مرچے کا کاری کرتا تھا مرد پریس گیا مہامنٹری تھا تب 36 گرد ایک تھا مرد پریس اور 36 گرد بلاسکور میں ایک برگ تھامانی ادھرکت بہت ہے بھارتی جنت میں ایوہ مرچے کے کاری کرتا ہوں گا اس برگ میں میں بھی گیا تھا پھر ہم لوگ ٹرین سے جاتے تھے بھارتی دوپیر میں ختم ہو گیا ٹرین سام کو تھی ہم لوگ ٹرین کے انجاز تک گھر سالہ میں لیتے ہوئے تھے کہ ٹرین آئے گی ایک کمرے میں تو تب ہی ایک کچھ نوجوان ایک بجرگ سجن کو لے کے میرے پاس آئے اور انہیں کہا کہ یہ آپ کے پدوو دھن سے پربادت ہوئے ہیں یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اٹھکے خڑا ہوگیا بجرگ سے ان کو بٹھایا بات چیتی میں انہیں بتائیے تو انہیں کہا کہ دیس کی حالت بہت خراب ہے میں نے کہاں بات تو صحیح ہے بولو اس حالت کو خراب دیکھے کہ میں بہت ویسط ہوں میں نے کہاں تکلیف تو ہمیں بھی ہوتی ہے بولو اس ویسط سے ویسط ہو کہ میں نے کچھ پنکیاں لکھی وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں نے کہا مر گیا یہ تو کبھی ہے کبھی تا سننے کا میرا مو گئی تھا تو میں نے میرے ادھک جو سے ہوا کرتے سے بیجندر سنن ان سے کہا کہ ان کو سناوئے جیادہ سمجھتے ہیں وہ لیٹے لیٹے بولنے کی صفرہ جیادہ قدردان ہیں اب میری مجبوری تھی وہ کبھیتہ سنانے لگے میں بھی بیٹھ گیا اب وہ پنکیاں سنائے تو بیچ میں کہنا پڑتا ہے واہ کیا سبد ہے کیا بھاؤ ہے تو میں بھی کہتا ہے واہ کیا سبد ہے اب کبھیتہ اورلمی ہوگی ختم ہوئے ایک نام نہیں لے رہی تھی مجھے کہنا پڑتا ہے واہ کیا سبد ہے اب یہ کہتے کہتے میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس میں رکھتا وہ آگیا پیاس لگی تھی تو میں نے ایک گھونٹ پانی پیا اور میں نے اس کے پہلے کہا باہ کیا سبد ہے تو بیجندر سنگ مجھے دیکھ کے ہس رہے تھے تو میرے موقع پونہ پانی مجھے بھی ہسی آئی اور کبھیجی کے موقع پر چلا گیا مجھے ناک میں تھسکا خاسی آخ میں ناک میں پانی آگیا تھوڑی دیر کے بعد میں سامان ہوت میں نے کہ یہ کیا کہے گا تو میں نے سوچا کروں کیا اور کو سمجھ میں نہیں آیا تو دونوں گھٹنے ٹیک کے ان کے سامنے بیٹھ گیا اور ہاتھ جھوڑ کے کہا مجھے ماف کریں مجھ سے بڑی گلتی ہوگی تو وہ بولے بیٹا کوئی بات نہیں تم تو اگلی پنکیاں سنو یہ جو اگلی پنکیاں سنانے کا سکھ ہے اس کو کہتے ہیں من کا سکھ ہمارے آتنے روح مدھ پیس میں پھر بدھی بھی چاہیے بدھی کا سکھ بھی چاہیے اور اس لیے میں بہت ٹیلنٹ رہتا ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پرستی ہیں ایسی بنتی ہے کہ وہ کر نہیں پاتے ہیں اب جو جن کا دماغ چلتا انویسن میں انسندھان میں سوچ میں اب آپ جانتے ہیں نیوٹن ایک دن پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اچانک پیڑ ہلا ہوا چلی پھل ٹوٹا اور جمین پہ گر پلا اب نیوٹن سوچنے لگے کہ یہ پھل ٹوٹ کے جمین پہ کیوں گا یہ آسمان میں کیوں نہیں گیا یہ بیٹھ میں کیوں نہیں اٹھا اتر ملے ہی رہا تھا تو راستے میں جتنے لوگ آ جا رہے تھے ان کو بلا کے ان نے پوچھنا سروع کیا کہ بھائی یہ ہوا چلی پیڑ ہلا پھل ٹوٹا اور جمین پہ ہی کیوں گرا تو لوگ ان کا جمین پہ نہیں گرتا تو کہاں جاتا تو نیوٹن بولے بیٹھ میں کیوں نہیں اٹھا آسمان میں کیوں نہیں گیا تو لوگ ان کا گیا ہے یہ تو پاہر ہو گیا گیا کام سے برسوں سے دیکھتے چلے آ رہے پھل ٹوٹا تو جمین پہ ہی تو گرتا ہے لیکن نیوٹن نہیں مانی اور خوچتے رہے انتہوں نے خوچ کے نکالیا کہ پرسوی میں گرتوا کرسن کی سکتی ہوتی ہے اس لیے ہر چیز کو پرسوی اپنی طرف کھیچتی ہے آ کر صد کرتی ہے اور اس گرتوا کرسن کے صدحان کو خوچ کے جو سکھ نیوٹن کو ملا اس کو کہتے ہیں بودھی کا سکھ ہمارے بچوں میں بہت سے کیا سائیں ہوتی ہے ہم کو ایسی بہت سائیں کھلی کرنی پڑے گی کہ جس سے ان کے ٹیلنٹ کا پرگٹی کرن ہوتا رہے اور اس لیے اسٹارٹ اپ جیسی ہو جانا ہے وہ ہم ٹھیک سے بنا کے ہم اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو پرگٹی ہونے دیں گے اور اسے ہمارے پردیس کو سمرد اور بکشت کرنے کا پریاز کریں گے اور ایک انتب اور سوفت آمانی ادھرک مہد ہے اس کو کہتے ہیں آدمہ کا سکھ اور وہ ملتا ہے دوسروں کی سیوہ کرنے سے دوسروں کی بھرائی کرنے سے اس کرونا کال کی میں نے گاتھ آپ کے سامنے نہیں کی کیونکہ کئی بطر کہہ چکے تھے لیکن یہ مرد پریس کی جنتا ہے کہتے ہوئے گرب ہوتا ہے کہ ایک طرف جب مجدور اپنے سر پہ اپنا سامان لے کے دور دور کے پردیسوں سے مرد پریس آ رہے تھے مرد پریس سرکار نے بڑی نمبر کوسس کی بسیں لگائی ہم نے بسوں سے بارڈر تک چھڑوائنے کے انجام کیا لیکن مرد پریس کی جنتا ہے چائے ناستہ بھوجن اور پاؤں میں جھوٹے اور چپل پہنا لے تک کہ آپ نے سے حدیک نے کیا اپنے اپنے شرط میں کوئی بن شرط نہیں رہا پکش کے لوگوں نے بھی کہا اب اس کو کہتے ہیں آدمہ کا سکھ بندلی بوچار کی شاندار خبروں کو یوٹیوب پر دیکھوے کے لانے بندلی بوچار کو سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تب ہی آپ کو مل پہ پوری خبریں بندلی بوچار کی